اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج پی پی ایسی کا لیکچر نمبر ٹین لے کر آیا ہوں ہمارے نو لیکچرز ہو چکی ہیں تو یہ دسون لیکچر ہوگا ہمارا پہلے لیکچرز میں ہم نے الیونت کی فزکس کے جو کنسیپٹ اس کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس کے بعد دو لیکچرز اور ہوں گے الیونت کے اس کے بعد پھر ہم ایم سی کیو سیریز سٹارٹ کریں گے تو میرا میتھر یہی ہے کہ پہلے آپ کو کنسیپٹ اچھی ہونے چاہیے جب آپ کے کنسیپٹ اچھی ہوں گے پھر آپ کو ایم سی کیو سی کی طرف جانا چاہیے اگر آپ بینہ کنسیپٹ کی آپ ایم سی کیو سی کی طرف جاتی ہو تو وہ پھر آپ ایم سی کیو گلٹا وغیرہ لگا لیتے ہو تو کیونکہ پی پی ایسی کے پیپر میں کنسیپٹیل کوئسٹر پوچھے جاتی ہیں تو اگر آپ کا کنسیپٹ نہیں ہوگا وہ پھر آپ کو بہت جلدی وہ گھما لیتی ہیں تو اس لیے جو پاس ہونے کی جو ریشی ہوتی ہے پی پی ایسی میں وہ بہت زیادہ کام ہوتی ہے کیونکہ آپ کے کنسیپٹ اچھی ہوتے نہیں ہیں تو آپ میں کنفیڈنس نہیں ہوتا تو اس لیے وہ تھوڑا سا گھماتا ہے کوئسٹ اپ پیپر بنانے والا اور آپ گھوم جاتے ہیں اور آپ یاد وہ پھر ایم سی کو گلت لگا دیتے ہیں یا پھر آپ وہ سکیپ کر دیتے ہو تو اگر آپ کے کنسیپٹ جتنی اچھے سے سٹرونگ ہوں کیونکہ اتنا زیادہ ہی آپ کو کنفیڈنس ہوگا تو اس لیے پہلے جتنے بھی نوائن لیکچے ہو چکے اس میں ہم نے کنسیپٹ کو ہی سٹیڈی کی ہے جتنے بھی ایمپورٹنٹ ٹاپکس ان کے کنسیپٹ کو ہم نے سمجھا ہے اور آج اس سے دس وی لیکچے میں بھی ہم کنسیپٹ کو ہی سٹیڈی کریں گے تو میں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے جو ایمپورٹنٹ پوائنٹس ان کو میں وہ میں پریپیر کرتا ہوں اور پھر ان کے جو کنسیپٹ اس کو پھر ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو چلیں آج کا آپ نے لیکچے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہے انگولر مومنٹم آپ جانتے ہیں انگولر مومنٹم کو ہم ڈی نوڈ کرتے ہیں آر کراس پی سے اس میں وہ پوچھ سکتا ہے کہ آر کی فیزیکل میننگ کیا ہے تو آر اس میں ہمارا پوزیشن ویکٹر ہوتا ہے اور پی ہمارا لینر مومنٹم ہوتا ہے تو یہ ہمارا انگولر مومنٹم کا فارمولہ ہوتا ہے تو بہت سائی جو سٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ جو ہوتے ہیں انہوں کو یہ فیزیکل میننگ کا نہیں پتا ہوتا کیا آر کی فیزیکل میننگ کیا ہے تو یہ ہمارا کیا ہوتا ہے یہ ہمارا پوزیشن ویکٹر ہوتا ہے کیونکہ جب ہی دیکھیں آپ جو روٹیشن میں جو بھی آپ ٹاپک پڑھیں گے اس میں آپ ایکسز آف روٹیشن کے گرد آپ بارڈی کو روٹیٹ کرواتے ہو تو ظاہر ہے جب ایکسز آف روٹیشن کے گرد بارڈی کو روٹیٹ کرواتے ہیں تو پھر اس کے ریسپیکٹ سے آپ کو پوزیشن ویکٹر کیا کرنا پڑتا ہے دراؤ کرنا پڑتا ہے تو آر اس کا کیا پوزیشن ویکٹر ہے ویر پیزا لینے مومینٹم اور اس کا فارم مولا کیا ہوتا ہے ایل اور اس کا یونٹ ہوتا ہے کلو گرام میٹر سکوئر پر سیکنڈ ایٹس کارڈ دا مومنٹ آف مومینٹم اب پیپر میں آ جاتا ہے کہ واتیز دا مومنٹ آف مومینٹم تو آگے پھر آپ کے چار اپشنز ہوں گے تو آپ نے کس پہ ٹک کرنا ہے اینگولار مومینٹم پہ جیسے آپ نے پڑھا ہو گیا نا مومنٹ آف فورس مومنٹ آف فورس کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹارک تو یعنی کہ مومنٹ کا مطلب کیا ہے یہاں پر مومنٹ آف مومنٹم یعنی مومنٹم کا مومنٹ تو مومنٹ کا ہم روٹیشن کے لئے یوز کرتے ہیں تو مومنٹم کا جو مومنٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اینگولار مومنٹم تو اس کی جو کیونکہ یہ ویکٹر کونٹیٹی ہوتی اس کی ڈائریکشن is given by right hand roll اور screw roll تو screw roll سے بھی آپ اس کی ڈائریکشن دے سکتے ہیں اور right hand roll سے بھی آپ اس کی ڈائریکشن کو شوق کر سکتے ہیں mostly جتنے بھی ہماری جو ویکٹر کونٹیٹیز وہ right hand roll اس کی ڈائریکشن ہم دے سکتے ہیں تو اب دیکھیں اگر r اگر آپ ویکٹر کو روٹیٹ کرتے ہیں ڈائریکشن کیا ہوگی انوارڈ ہوگی اس طرح اگر آپ ویکٹر r ویکٹر کو v کی طرح ڈائریکشن کیا ہوگی ویکٹر کی آؤٹ وارڈ r کو v کی طرف گمائیں clockwise تو انوارڈ r کو v کی طرف گمائیں انٹی کلاک ویس تو direction کیا ہوگی آؤٹ وارڈ ہوگی تو screw roll سے بگر آپ اس کو کریں گے تب یہ ہی ڈائریکشن آئے گی screw roll میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے nut کو open کرنا تو اس کے مطابق آپ کو direction مل جاتی ہے پھر اس کے دیمانے آپ relationship draw کرتے ہیں r x p اور p کو ملک سکتے ہیں m v ویکٹر اور پھر m بہر آگیا اور r x v ہوگیا تو یہاں سے v کی جو magnitude وہ بہر آگیا m v اور r sin theta ہوگیا کیونکہ cross کو remove کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے sin theta آتا ہے تو آپ دیکھیں جو sin theta ہے یہ ہمارے پاس ہے اس میں angle کتنا ہونا چاہیے 90 ہونا چاہیے کیونکہ sin 90 پہ maximum value دیتا ہے اگر angle کام ہوگیا پھر وہ maximum value نہیں دے گا تو اس لئے r sin theta کہ ہم کیا جگہ link سکتے ہیں r perpendicular تو perpendicular مطلب 90 angle 90 degree تو 95% جتنے ہمارے cases ہوتے ہیں numericals میں یا books میں ہم یہ relationship use کرتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں na l is equal to m formula use کرتے ہیں باقی جو 5% formula میں ہم یہ formula use کا سکتے ہیں l is equal to mr v perpendicular یہ بھی یہ بہت ray cases میں use کرتے لیکن یہ بھی اس کا formula ہے mr v perpendicular تو آپ کے دور formula کا پتا ہونا چاہئے when a force is parallel to the direction of motion speed increases اب دیکھیں جب when a force is parallel to the direction of motion کہ body direction move کر رہی ہے اور آپ force بھی direction میں لگا رہے ہو تو body کیا ہوگی increase ہوگی تو یہ rule ہے کہ force direction same it means body speed increase کر گی next colinear vectors colinear vector کیا ہوتے ہیں جو same line پہ act کرتے ہیں any two vectors are always co planer کوئی سے بھی دو vectors وہ ame شا کیا ہوتی ہیں کو planer ہوتی ہیں اب دیکھ پہ دیتا دیتا ہوں دوسرا vector بھی اس پہ میں draw کروں گا تو یہ مارا پس دو vector ہو گئے تو دیکھ دو vector ہمیشہ کیا ہوتے ہیں co planer ہوتی ہیں تو یہ دونوں vector same planer پہ لائے کر رہی ہے اس طرح ہے co planer ہے تو اگر میں تیسرا vector اس پہ draw کر نا چاہوں تو وہ اس کے وہ مطلب یابے میں draw کر سکتا ہوں تو وہ co planer ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ vector کی اوپر بھی لائک آسکتا ہے اور vector کی perpendicular بھی لائک آسکتا ہے جیسے کہ three dimensional میں ہوتا ہے کہ ایک ہمارا یہ ہوتا ہے x اور ایک ہمار x ایک یہ ہوتا ہے اور ایک ہمار x یہ ہو گیا اور ایک ہمار x کیا ہوتا ہے یہ ہو گیا تو یہ ہمارا جو ہے نا تو یہ جیسے کہ ہمارا یہ تین x ہوتی ہیں تو یہ جو تیس را vector یہ کیا ہوتا ہے اس کے perpendicular ہوتا ہے تو یعنی کہ دو ویکٹرز ہمیشہ کیا ہوتے کو پلینر ہوتے ہیں دو ویکٹرز کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کو پلینر نہ ہو ہمارے پاس ایک ویکٹر یہ ہے یہ اس کی ڈائریکشن ہے اور ایک ویکٹر ہمارا یہ ہے اب دیکھیں یہ دونوں ویکٹرز رائٹ اینگل نہیں بنا رہے کیونکہ اگر میں فرس ویکٹر کے ہیٹ سے لاسٹ ویکٹر کے ٹیل کو ملا دوں لاسٹ ویکٹر ویکٹر کو میں ملا دیتا ہوں ایسے تو اب دیکھیں یہ رائٹ اینگل نہیں بانی رائٹ اینگل کیا ہوتے جس میں اینگل کتنا ہونا چاہیے یہ نائنٹی ڈگری ہونا چاہیے یہاں پہ اینگل نائنٹی ڈگری سے زیادہ ہے تو یعنی کہ دو ویکٹرز ہیں ہمارے پاس لیکن ہم ہیٹ ٹو ٹیل رول نہیں لگا سکے کیونکہ ویکٹر اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ جب ہم ان کو ملاتے ہیں تاب وہ رائٹ اینگل نہیں باندھ رہی تو یعنی کہ ہیٹ ٹو ٹیل رول ایک بہت یوسفل میتھڈ نہیں ہے یہ بہت لیمٹیڈ میتھڈ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ صرف اس وقت میتھڈ ہم لگا سکتے جب یہ ٹرائینگل بناتا ہو جب ٹرائینگل نہیں بناتا تاب یہ میتھڈ فیل ہو جاتا ہے تو جب رائٹ اینگل ٹرائینگل نہیں بنے کی پھر ہم ہیٹ ٹو ٹیل رول نہیں لگا سکتے تو پھر کوئی ایسا میتھڈ ہونا چاہیے جو ہر وقت اپلی کے بولو وہ میتھڈ ہے پیرلیلو گرام پیرلیلو گرام کیا ہوتا ہے جوائن ٹو ویکٹرز فرام ٹیل ٹو ٹیل ایس ٹو اڈیسن سائٹس آف پیرلیلو گرام تو یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر اے اور یہ ویکٹر بی ان ویکٹر کے کیا کرنا ہے ٹیل سے ٹیل ملا دے نہیں ہے اس طرح ملانا ہے کہ وہ پیرلیلو گرام کی دو اڈیسنٹ سائٹس بن جائیں تو اب دیکھیں یہ ہمارا ویکٹر بی ہے اوریجنل یہ ہمارا ویکٹر اے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جوائن ٹو ویکٹرز فرام ٹیل ٹو ٹیل تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس ویکٹر کا جو اس کو اس طرح وہ ڈراغ کر دی ہے ڈاکٹر لائن سے اور جو سیم ویکٹر ہے سیم اس کو اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئے تو آپ دیکھیں یہ ہمارا پہلے دو ویکٹرز تھا تو ہم نے کیا کہ ان کو ٹیل سے ٹیل ملا دیا یہ ہمارا ویکٹر اے تھا اس کو اور یہ جو ویکٹرز کو اٹھا کے ہم یہاں پہ لے آئے تو پہلے ہم نے تیل سے تیل ملایا دو ویکٹرز کو پھر ہم نے کیا کیا imaginary ویکٹرز ہم نے ڈراؤ کیا تاکہ پہلالوگرام کمپلیٹ ہو جائے اور پھر ہم نے کیا کہ یہاں سے لے کر جو resultant ویکٹرز وہ ڈراؤ کر دیا تو اس طرح ہم نے دو ویکٹرز اے اور بی کو ہم نے کیا کر دیا ایڈ کر دیا تو اس طرح پھر ہم پہ یہ method آپ دیکھ کے always variable ہے چاہے وہ right angle بنتی ہو یا نہ بنتی ہو چاہے دو ویکٹرز ہو یا جو بھی وہ یہ method ہمیشہ true ہوتا ہے it is applicable for all vectors یہ ہمیشہ applicable ہے دو یا دو سے زیارہ ویکٹرز کے لیے بھی یہ applicable ہے تو اگر دو ویکٹرز ہیتا ہے اب ہمارے پاس فارمولا کیا اگر resultant ویکٹرز کی منیدو پر ملوم کرنے کہ r square is equal to a square plus b square plus 2 a b cos theta تو directly یہ فارمولا لگا دے تو آپ ہمارے ہمارے پاس resultant ویکٹرز کی magnitude آ جائے گی theta is angle between two vectors یہاں پہ جو theta وہ دو ویکٹرز کے درمیان انگل ہے اور جو r ہے یہ diagonal of a parallelogram ہے فارم کومن پوائنٹ of two vectors ہے تو دیکھیں کومن پوائنٹ of two vectors کونس ہے یہ والا تو یہاں سے ہم نے کیا کہ resultant ویکٹرز دراہ کیا تو یہ in reality کیا یہ diagonal ہے جو اس parallelogram کے دو equal حصوں میں divide کر دیتا ہے for direction اور اگر آپ نے direction find کرنی ہے دو vectors کی direction find کرنی ہے تو ہمارے پاس angle کیا اور گر 10 alpha is equal to b sin theta divided by a plus cos theta تو angle alpha یہ ہمارے پاس ہے angle alpha اور یہ ہمارے پاس تو اگر آپ نے alpha angle کو find کرنا ہے تو دیکھیں angle جو alpha یہ a کے ساتھ باندھ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے b کو اوپر رکھنا ہے اور نیچے a plus b cos theta ہوگا اگر آپ نے angle beta find کرنا ہے تو sequence change ہو جائے گا beta angle b کے ساتھ ہوگا پھر آپ نے کیا کرنا ہے a کے ساتھ کو اوپر رکھیں گے اور پھر اس میں بھی changes کریں گے یعنی کہ جو اگر a کے ساتھ angle باندھ رہا وہ alpha ہے اور b کے ساتھ جو angle بنت ہے وہ beta ہے a کے ساتھ جو angle باندھ رہا ہے تو پھر آپ نے a کو اوپر نہیں لینا بلکہ b sin theta کو اوپر لکھنا ہے اور نیچے a plus b cos theta ہوگا تو اگر b وال angle آپ نے find کرنا ہے پھر آپ نے first vector کو اوپر رکھنا ہے اور نیچے second vector کو پہلے لکھنا ہے اور first vector کو بعد میں لکھنا ہے تو یہ تھوڑا سا آپ نے یاد رکھنا ہے first subtraction of vector اگر آپ نے vector کی subtraction کرنا ہے تو just یہ آپ نے minus لگا دینا باقی same formula وہی رہے گا تو r maximum کب ہوگا جب ہمارے پاس دو vectors کیا ہو رہے ہوں plus ہو رہے تھا اب ہمارے پاس resultant maximum آئے گا اگر دو vectors subtract ہو رہے تھا اب ہمارے پاس r کی value کیا آئے گی minimum آئے گی the scalar product is used to find the angle between two vectors جب بھی آپ نے دو vectors من angle find کرنا ہے تو آپ ہمیشہ کون سا product use کرتے ہیں scalar product آپ use کرتے ہیں کیونکہ یہ easy to solve ہے تو یہ ہمارے پاس فارمولا cos theta vector a dot vector b divided by vector a کی magnitude vector b کی magnitude اور a cross b آپ جانتے ہیں کہ یہ a b sin theta کے equal ہوتا ہے اس میں جو n ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے unit vector ہوتا ہے اب دیکھیں جو unit vector کیا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس وہ vector ہوتا ہے جن کی جو magnitude وہ کیا ہوتی ہے one ہوتی ہے تو یہ ہم نے magnitude اس لئے ان کو one دیا تاکہ یہ پورا ایک vector بان جائے کیونکہ ان کا کام کیا ہوتا direction دینا اور direction دینے کے لئے um ہم نے اس کو نام ہم نے کیا دیا unit vector کا اب اس کا کام تھا direction دینا اور نام ہم نے دے دیا unit vector کا تو پھر scientist نے کیا کیا scientist نے اس کے magnitude 1 رکھ دی کیونکہ اگر magnitude 1 ہو گئے پھر اس پہ کوئی فرق کوسٹر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ جس نام کے لیے نام دینے کے لیے vector کا نام دینے کے لیے اس کی magnitude ہم نے کیا رکھی ہے one رکھی ہے here n is the unit vector perpendicular a and b جتنے بھی unit vectors ہوتے ہیں وہ ہمیشہ plane کے کیا ہوتے ہیں parallel ہوتے ہیں perpendicular ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس vector a یا یہ ہمارے پاس vector b یا یہ ان کے انگل ٹھٹ ہے تو یہ ہمارا n اس کے ان کے دونوں کے کیا ہوں گا perpendicular ہوگا اور یہ n b perpendicular ہوگا چاہے آپ b سے a آئیں یا a سے b جائیں یہ n ہمیشہ کیا ہوں گا perpendicular ہوگا اگر آپ a سے b کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ والا n ہوگا direction اگر آپ b سے a کی طرف آتے ہیں پھر نیچے والا ہوگا a cross b is equal to zero a جو تو اس کا مطلب ہے وہ دو vectors وہ آپس میں کیا ہیں parallel ہیں تو آپ نے آنکھ بند کر کے آپ نے اس پہ tick کر دینا ہے اور angle اس میں کیا ہو سکتا ہے zero بھی ہو سکتا ہے 180 بھی ہو سکتا ہے اگر یہ مارا question ہوں کو a vector dot b vector is equal to zero تو پھر angle کتنا ہوگا 90 degree ہوگا تو یہ short tricks بھی ہیں when a particle moves with constant velocity its average velocity its instantaneous velocity and its all speed all are equal جب party constant velocity سے move کر ہوتی ہے تب اس کیاوریج velocity بھی equal ہے یا سیم ہوگی instantaneous velocity اور speed تینوں چیزیں کیا ہوگی equal ہوں گی بہت important point ہے پھر ہے fc is equal to mv squared divided by r تو بھی کہ ہمارے پاس کیا ہوتیار امیگا تو وہ پٹکی ہے ہمارے پاس آ گیا r r سے کٹ جاتے پھر ہمارے پاس آ جاتے m r omega square تو جو سینٹی پیٹر جو ہوتی ہے وہ in reality کوئی force نہیں ہوتی یہ force ہوتی نہیں ہے بلکہ کوئی force سینٹی پیٹر force بن جاتی ہے تو جو سینٹی پیٹر force ہے وہ in reality force نہیں ہوتی کوئی اور force ہے جو سینٹی پیٹر force بن جاتی ہے یہ کب ہوتا ہے جب body circular motion کرتی ہے یعنی جب body circular motion کرتی ہے تب کوئی force سینٹی پیٹر force بن جاتی ہے کوئی علاقے سے force نہیں ہے for example ہمارے پاس ایک spring ہے تو اس کو ہم نے کیا کہ یہ circle میں یہ move کر رہا ہے یہ particle ہے یہ spring کے ساتھ بندہ ہوئے تو اس نے circle میں move کی ہے تو اب چونکہ یہ رسی کے ساتھ بندہ ہوئے تو اس لیے رسی میں کون c Forx ہوتی ہے تینسٹین کی force تو یہاں پر تینسٹین کی forx ہوا کیا نام دیں گے سینٹی پیٹر A多数 کا نام دیں گے اس طرح یہ electron leading orbitalsmarket Peaks نے یہ نیوکل سینٹی پیٹر فورش کا گنگ روالر 완료 کر رہا ہے تو نیوکلس اور Auburn کے دائم Aut maioria جو فورش llevودی رسی اٹریٹیا اور لعدہ اٹریٹی کچ서 یہ رسی پیٹر فورش electrostatic force of attraction یعنی کہ depend کرتا ہے کہ کون سی چیز آپ use کار رہے ہیں تو یعنی کہ یہ کوئی separate force نہیں ہے بلکہ کوئی اور force وہ centimeter force بن جاتی ہے it is the net force towards the center تو centimeter force کی جو best statement ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ net force ہے جو امیشہ towards the center act کرتی ہے اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ موت کا کوئے کہ موت کے کوئے میں جو اس در وہ بائیکر ہوتا ہے جو ایتھلیٹ ہوتا ہے وہ نیچے گرتا نہیں ہے وہ کیوں نہیں گرتا اس کی یہ ریزن ہے اب دیکھیں فارج یہ بائیکر ہے اس نے اس طرح کیا کرنا اس نے یہ ویل میں اس نے گھومنا ہے یہ اس نے سرکر اور چکر لگانا ہے اب دیکھیں یہ جو دیوار ہے تو یہاں پر جو ٹائر آئی ہے یہاں پر جب بھی دو فورس آپس میں ٹیچ کریں تو کون سی فورس ہوتی فرکشن فورس ہے تو یہ فارجمپل یہ اس کے بائیک کا ٹائر ہے تو یہاں پر جو وال ہے یہ ساری تو یہاں پر پھر کیا کریں گے فرکشن فورس اوپر کی طرف ایکٹی کرے گی اور اس کا ویڈ کیا کرے گا اس کو نیچے کی طرف کھینچے گا تو یہ دونوں فورس اے دوسرے کیا ہو جاتی ہیں کینسل آؤٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر جتنی گرایوٹیشن فورس اس کو نیچے سے کھینچ رہی رہی ہے کیونکہ فرکشن فورس کیا کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ body move نہ کریں تو gravitation فورس چاہتی ہے کہ وہ نیچے کی طرف move کریں اور فرکشن فورس کہتے ہیں کہ وہ move نہ کریں اس لئے وہ کیا کریں اس کو opposite direction میں لگے گی تاکہ body نیچے کی طرف move نہ کریں تو یعنی کہ یہ فورس اپس میں کیا ہو جائیں گی cancel ہو جائیں گے اب دیکھیں اگر gravitational force زیادہ ہو جائے اور جو اس کے tire وہ اچھی quantic tire use نہیں کرتا تو جو tire اور جو wall اس کے نمیان جو friction force کم ہو تو پھر وہ کیا کرے گا نیچے گر جائے گا اس لیے وہ جو biker ہوتے ہیں وہ special قسم کے tire ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ friction کیا کرتے ہیں provide کرتے ہیں تو جتنی زیادہ friction ہوگی وہ کیا کرے گا وہ پھر اس باڈی کو نیچے نہیں گرنے دے گا کیونکہ باڈی طرح بھی نیچے گرے گی جب gravitational force زیادہ ہوگی لیکن وہ جو friction force ہے وہ gravitational force کے equal رکھتا تھا کہ وہ باڈی نیچے نہ گرے تو یہ تو دو forces ہوگی cancel تو یعنی کہ اس طرح وہ نیچے نہیں گرے گا اب اس نے کیا کرنا سرکل میں move کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک normal force بھی ہوتی ہے تو اگر باڈی یہاں پر ہے تو friction force اوپر طرف اور normal force ہمیشہ perpendicular act کرتی ہے تو یہ کیا کرے گی یہ پھر اس کو circle میں گھومائے گی تو یعنی کہ اب اس کیس میں جو normal force ہے وہ centimeter force بن جاتی ہے نیچے گرنے سے اس کو friction force بچاتی ہے اور گھومانے میں اس کا کون سے force گھوماتی ہے normal force تو اس کی condition یہ ہے کہ friction force must be greater than اور equal than gravitational force اگر equal ہوگی تا بھی باڈی نہیں گرے گا اگر زیادہ ہوگی تا بھی باڈی نیچے نہیں گرے گی تو اگر یہ کام ہو جائے گی پھر وہ باڈی گر جائے گی اس لئے آپ نے wall ایسی بنانی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خردری ہو اور اس جو tire ہم وہ زیادہ اچھی quality کا ہم نے use کرنے تاکہ وہ زیادہ friction force اس کو provide کریں تو mathematically بھی دیکھ لیتی ہیں normal force کس کے equal ہوتی کیونکہ کیونکہ یہاں پہ normal force centipital force ہے تو centipital force کا فارمولہ کیا ہوتا ہے m2 divided by r اور friction force کیا ہونے چاہیے یہ condition ہے زیادہ ہونے چاہیے یا equal ہونے چاہیے mg کے تو friction force کس کے اقل ہوتی ہے mu n کے تو یہ n کے form value ہمارے پاس کیا ہے m2 divided by r تو cutting کے بعد یہ ہمارے پاس velocity آ جاتی ہے اب دیکھیں جو velocity ہے وہ greater than یا equal ہوگی اس value سے آپ value put کریں جی کی value 9.8 ہوتی ہے اس کا جو radius آوگا تو جتنا وہ آپ نے put کریں مطلب جتنا جو well اس کا radius کتنا ہے وہ values put کریں اور دیوار اور tie کریں جو coefficient of friction ہے وہ آپ اس کی value put کریں تو جو اس کا answer آئے گا وہ کیا ہونا چاہیے اس سے speed یا equal ہو یا زیادہ ہوتا بارڈی نیچے نہیں گرے گی اگر اس کی speed اس answer سے کم ہو جاتی ہے پھر وہ بارڈی کیا کرے گی نیچے گر جائے گے وہ پھر بائکر نیچے گر جائے گا اس لیے وہ کیا کرتا ہے بہت تیزی سے وہ کیا کرتا ہے move کرتا ہے یہاں ساکہ مزید detail پڑتے ہیں this is the velocity which must the man has in order to perform the motion in death well موت کا کہوں میں اتنی اس کی speed ہونے چاہیے تب وہ نیچے نہیں گرے گا درواز وہ کیا کرے گا نیچے گر جائے گا دیکھیں motorcycle کی آپ نے دیکھا کہ speed کی ایک حد ہوتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ ایک motorcycle کیا کرتا ہے وہ بہت تین چار سو پانچ سو میٹر پر سیکنڈ speed سے وہ move کری ایسا نہیں ہوتا ہر ایک motorcycle کی limit ہوتی ہے لہٰذا اتنی زیادہ speed نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بڑی value آئے گی تو ظاہر آپ نے وہ جو بڑی value آئی ہے تو پھر ظاہر آپ نے اتنی speed attain کرنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں میون کو زیادہ کریں گے اب اور اچھی quality کا ہے بہت اچھی quality کا tire use کرتے ہیں تو جتنی یہ value زیادہ ہوگی اتنا سے کیا ہو جائے گا چھوٹا ہو جائے گا جتنا سے چھوٹا آئے گا تو پھر week value بھی کیا ہو جائے گی چھوٹی ہو جائے جی تو لہٰذا پھر ہم جتنا زیادہ اتنی speed کم ہو جائے گی اور میون کو ہم اچھی quality کا tire استعمال کر کے کم کرتے ہیں پھر ہے centrifugal force this is a suit of force یہ کوئی real force نہیں ہوتی یہ force reality میں exist نہیں کر دی یہ suit of force ہے اب دیکھیں جو نیوٹنگ کے laws تھے وہ ہم نے use کر کے ہم نے بہت ذرا mechanics پہ بہت ذرا کام کر لیا تھا لیکن پھر کچھ ایسے cases آئے جہاں پر وہ نیوٹنگ کے laws وہ valid نہیں ہو رہے تھے کیونکہ جب تک جو ہمارا acceleration تھا وہ constant تھا تب تک نیوٹنگ کے سارے laws کیا تھے applicable تھے لیکن جب ہمارا جو acceleration آ گیا variable ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں جو ہماری daily life ہوتی ہے اس میں ہمارا acceleration constant نہیں ہوتا بلکہ variable ہوتا ہے تب جو نیوٹنگ کے laws تھے وہ کیا ہو گئے تھے فیل ہو گئے اور اس وقت جو model physics وہ introduce ہوئی نہیں تھی classical physics ہی چال رہی تھی اور classical physics کے جو سارے جو portion تھا وہ ہم نیوٹنگ کے laws ہی solve کر رہے تھے لیکن جب variable acceleration آ گیا اور کوئی نئی physics تھی بھی نہیں classical physics ہی ہمارے پاس تھی اور نیوٹنگ کے laws بھی یہاں پر فیل ہو رہے تو پھر انہوں نے کیا introduce کی suit of force انہوں نے introduce کی کیونکہ جب ہم suit of force use کرتے تھا اب ہم نیوٹنگ کے laws valid ہو جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بجائے ہم سارے نیوٹنگ کے laws میں change کریں کیونکہ اتنی ساری ہم نے mechanics پہ ہم نے کام کر لیا ہے books لکھی جا چکی ہیں ہم نے اپنے students کو پڑھا چکی ہیں تو یعنی کہ وہ ساری changes کرنے کی مجھے بہتر ہے کہ آپ suit of force introduce کروا دیں mathematical imaginary force ہی introduce کروا دیں تو جب آپ یہ introduce کروا دیں گے پھر ہماری جو ساری calculations ہیں وہ نیوٹنگ کے laws سے کیا ہو جائیں گی valid ہو جائیں گی تو یہ ایک imaginary force ہوتی ہے reality میں exist نہیں کرتی یہ force صرف non-inertia frame میں ہوتی ہے یعنی جب acceleration ہمارا constant نہیں ہوتا جب ہمارا variable acceleration ہو اب دیکھیں یہ ہمارا ایک spring اس کے ساری بن دی ہوئی ہے یہ ہمارا mass ہے تو یہاں پر جو تی یا وہ جو تینشنگ کی force ہے وہ centimeter force provide کر رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نیوٹنگ کے laws کو ویلے کرنے کے لئے آپ نے کہنا ہے کہ کیونکہ centimeter direction force towards the center ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے centrifugal force کی direction اس کے opposite لے لینی ہے تو جب اس کی direction آپ ہمیشہ اس کے آپ نے کیا کر لیا opposite لے لی یہ حقیقت میں force نہیں ہوتی یہ صرف feeling ہوتی ہے اب دیکھیں جب آپ circle میں آپ move کرتی ہیں تو آپ کیسا لیے کہ آپ circle سے باہر جا رہے ہیں تو یعنی کہ آپ کے ایک ایسی feeling ہوتی ہے اس feeling کو ہم نے کیا نام دے دیا centrifugal force کا کیونکہ یہ حقیقت میں کوئی force نہیں ہوتی بلکہ جیسے آپ کو feeling آ رہی ہوتی ہے کہ ہم circle سے باہر جا رہے ہیں اس feeling کو observe کرنے کے لیے اگر آپ اس feeling کو observe کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں accelerator frame میں بیٹھ جائیں تو کیا کریں اس کی best example یہ ہی ہے یہ تو انہوں نے بک کی میں بک کے لیے اسے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک mass ہے تو یورسٹک سا بندہ ہوئے سینٹی پیٹے force perform کر رہا ہے تو آپ اس کی اوپر بیٹھ جائیں تو جب آپ اس کو اوپر بیٹھیں گے کیونکہ اس کا acceleration وہ continues to produce ہو رہا ہے تو پھر آپ کو feeling آئے گی کہ آپ جیسے باری کی طرف move کر رہی ہیں تو اس کو اس نے feeling کا نام دے دیا centrifugal force کا تو اگر آپ daily life میں آپ اس کو observe کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کیا کریں گاڑی پہ بیٹھ جائیں جس کی جو speed کیا ہو وہ change ہو رہی ہو تو یعنی کہ acceleration produce ہو رہا ہے پھر آپ دیکھیں گے آپ کو feeling آئے گی کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم باری کی طرف گر رہی ہیں باری کی طرف جا رہی ہیں اگر ہم باہر سے دیکھیں گے تو ہم ایف سی نظر آئے گی یعنی بارڈی دائرے کے سینٹے کی طرف move کرتی نظر آئے گی اگر ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو ہم ایسا لگے کہ بارڈی اندر کی طرف جا رہی ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ اتھر اگر ہم فریم پر بیٹھ جائے تو ہمیں احساس ہوگا ہم دائرے سے باہر جا رہی ہیں تو یعنی کہ اگر آپ باہر سے آپ دیکھیں گے تو آپ کیسا فیل ہوگا کہ بارڈی سرکل کے اندر کی طرف جا رہی ہے تو اگر آپ اس کے اوپر بیٹھ جائے پھر آپ کو فیل ہوگا کہ ہم دائرے سے باہر جا رہی ہیں تو اس feeling کو ہم نام دیتے ہیں centrifugal فورس کا کیونکہ اب دیکھیں جتنی سینٹی پیٹر فورس ہوگی اتنی آپ کو feeling آئے گی کہ ہم بارڈ کی طرف جا رہے ہیں جس لیے سینٹی پیٹر فورس اور سینٹی پیٹر فورس سے آپس میں کیا ہوں گی equal ہوں گی اور دونوں کی ڈیریکشن کیا ہوں گی opposite ہوگی تو یہ سینٹی پیٹر فورس سے ڈراؤ کرنے کا یہ فارمولہ ہے کیونکہ f is equal to m ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ فورس کے امیش اپوزٹ ہوتی ہے تو مائنس ایم ہی ہوگا تو کیونکہ یہاں پر یہ تب بھی ایکٹ کرتی جہاں بارڈی سرکل میں موک کرتی جہاں بارڈی سرکل میں موک نہیں کرتی تب بھی ایکٹ نہیں کرتی تو لہٰذا جو ہمارے acceleration ہوگا وہ کیا ہوگا سینٹی پیٹر acceleration ہوگا کیونکہ اب جاں میں نے آپ کو پہلے لاسٹ لیکشن بتایا کہ دائرے میں جب بھی موک کرتی ہیں تو ہمیں ہمیشہ سینٹی پیٹر acceleration ہمیشہ موجود ہوگا تو ایسا ہی کا فارمولا پٹ کیا تو ایم بھی سکویڈ بائیڈ بائیار آ گیا اور مزید اس کو سمپلیفائی کیا اور ہمارے پاس ایم آر اومیگا سکویر آ گیا تو یعنی کہ سینٹی پیٹر فورس سینٹی فیوگل فورس آپس میں ایکل ہوتی ہیں لیکن دونوں کے ڈائریکشن کیا ہوتی ہے اپوزٹ ہوتی ہے کیونکہ سینٹی پیٹر فورس کی وجہ سے آپ کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم بائی کی طرح موو کر رہے ہیں تو جتنی سینٹی پیٹر فورس ہوگی اتنی زیارہ فیلنگ آ گیا مطلب اتنی زیارہ ہی سینٹی فیوگل فورس ہوگی دونوں کے ڈائریکشن کیا ہوتی ہے اپوزٹ ہوتی ہے پھر نیکس پوائنٹ ہے فرکشن is the self adjusting force فرکشن کیا ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو adjust کرنے والی فورس ہوتی ہے اب دیکھیں بینکنگ اور بینکنگ آف روڈ بینکنگ آف روڈ کی وہ سرکل میں آپ نے کرپات والے جو روڈ اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے موو کرنا ہے اس کو ہم کیا کرنا ہے پھر ہم اس کو safe بنانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں بینکنگ آف روڈ کو use کر دیتے ہیں یعنی کہ گاڑی کے جو سڑک ایک جو سیرہ اس کو اوپر بڑا انچہ بنا رہتے ہیں دوسرے سیرہ کو نیچہ بنا رہتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک گاڑی موو کر رہی ہے تو کیونکہ سرکل میں موف کار رہی ہے تو اس لئے اس میں کونسی فورس następ کرے گی centrifugal force کرے گی یہاں پر centrifugal force کون سے کون دے گا friction force دے گا کیوں کہ روڈ اور جو kaol کے درمیان جو friction force یہ کیا کرے گی یہ کہ وہ بڑی کو circle میں گھومائے گی اس لئے جو frictional force centrifJessica force بان جاتی لیے ہے کیونکہ بڑی کیا کر رہی ہے circle میں موف کر رہی ہے اور اور گاڑی اور اور کرنے میں فرکشن فورس ہے تو یادہ یہاں پر فرکشن فورس سنٹیفیوگل سنٹیپیٹر فورس بن جاتی ہے اسی طرح کیوں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی سنٹیپیٹر فورس ایکٹ کرے گی اس کی اپس اٹر ایکشن میں سنٹیفیوگل فورس بھی ایکٹ کرے گی یعنی آپ کو فیلنگ آئے گی تو سنٹیپیٹر فورس کا فاملہ کہ مو سکوائی ڈیوائیڈڈ بائی آر تو بینکنگ آف کرو روڈ پہ آپ کا موقع نگے یہ کنیشن ہے کہ ایف میکسیمم مست بھی ایکوالا گریٹر دن ایم و اسکوائی ڈیوائیڈ بائی آر اب دیکھیں جو فرکشن فورس ہے وہ کیا کہہ رہی ہے آپ کو سرکل کی طرف کھینچ رہی ہے اور جو سنٹیپیٹر فورس ہے وہ آپ کو بائی کی طرف کھینچ رہی ہے اور وہ اتنی فورس ہے آپ کو کھینچ رہی ہے تو اگر فرکشن فورس کم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرے گے یہ ویلو پھر زیادہ ہو جائے گے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ جو کرپات ہوتا ہے اس سے آپ بائی نکلائیں گے جو ان کے سڑکیں چھوٹی ہوتی پھر آپ جب کرپات سے بائی نکلیں گے پھر آپ کیا نیچے نیچے گر جاتی ہے اور آپ کی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ روڈ جو ہوتا ہے جو وہ گیلے ہو جاتے ہیں تب جو روڈ اور ٹائرہ کے دمائے جو فرکشن فورس وہ کم ہو جاتی ہے تو یعنی کی ایف سی کے بہلی کام ہو جاتی ہے تب اگر آپ زیادہ تیزی سے اس کو موو کرواتے ہیں تو پھر آپ پر وہ آپ کی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں یعنی یہاں پر فرکشن فورس سینٹیپیٹر فورس سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ یہاں فرکشن سینٹیپیٹر فورس مویا کرتی ہے اگر فرکشن کم ہو گی تو گاڑی کیا ہو جائے گی سلپ ہو جائے گی تو اتنی سپیڈ ہونی چاہیے جب آپ وہ موو کرتے ہیں سڑک پہ جو کرپات ہے تو اتنی سپیڈ اگر آپ کی ہو گی پھر آپ کیا پھر آپ وہ سلپ آپ کی گاڑی نہیں کرے گی اگر اس سے آپ کی سپیڈ کیا ہو جائے زیادہ ہو جائے پھر آپ کی گاڑی کیا ہو گی سلپ کر جائے گی اس لئے ٹرن لیتے وقت کار کی رفتار سلو رکھتی ہیں کیونکہ دیکھیں وی سمالر دین ہے گریٹر دین نہیں ہے تو اگر گریٹر دین ہو تو پھر اس وی سپیڈ کیا ہونی چاہیے تھی زیادہ ہونی چاہیے تھی یہ بڑا فیکٹر ہے اس لئے اس سے ویلی کیا ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے اس لئے جب بھی آپ ٹرن لیتے ہیں تو آپ کیوں کار کی رفتار سلو رہنی چاہیے اگر آپ سلو نہیں رکھیں گے تو سینٹی فورس کی ویلی زیادہ ہوگی اور سینٹی جو فرکشن فورس اس کی ایک لیمٹ ہے اس سے زیادہ وہ نہیں جا سکتی تو زیادہ ہے جب اس کی فرکشن فورس کی لیمٹ کو آپ کراس کر جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے وہ جو کر پات اس سے نکل جائیں گے اور پھر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا لیکن اگر بڑا روڈ ہے تو پھر آپ کے چانسز وہ ایکسیڈنٹ ہونے کے کام ہوتے لیکن اگر آپ تنگ روڈ ہے تو پھر آپ کو سلو ہی جانا چاہیے تیز نہیں جانا چاہیے لیکن اگر کافی بڑا روڈ ہے وہاں پر کوئی ٹرائفیق گرہ نہیں آتی تب آپ پھر تیز جا سکتی ہیں کیونکہ جب بڑا روڈ ہے تو سینٹی فورس آپ کو زیادہ وہ تیزی سے آپ کو وہ کھینچ نہیں سکتی تو کھینچے گی تھوڑا سی کھینچے گی کیونکہ جب یہ کھینچے گی تو پھر کیا کرے گی इस کا ریڈیس کیا ہو جائے گیا زیادہ ہو جائے گیا ا پہلے کار یہاں پہ تھی اب کار یہاں پہ آگی ہے روڈ آپ کار فاریزائم پہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو کار آپ کی یہاں پر آگئی ہے اب چونکہ دیکھئے اس کا جو ریڈیس کیا ہوگیا زیادہ ہوگیا تو جب ریڈیس زیادہ ہوگیا سینٹی فورس کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی تو اگر پھر آپ کیا کریں گی سرکل میں مو کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہاں پر سینٹی پیو فورس پھر کم ہو جاتی ہے لیکن یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے چھوٹے روڈ پہ جب آپ کے چھوٹا تانگ روڈ ہے پھر آپ فارضہ آپ کا روڈ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر جہاں اور سینٹی پیو فورس آپ کو کھینچ کے یہاں پہ لے آتی تو پھر آپ ساڑے سنچے گر جائیں گے لیکن اگر روڈ اتنا ہے تو جب آپ آپ یہاں پر آئیں گے تو ریڈیس آپ کے زیادہ ہو جائے گا جب ریڈیس زیادہ ہوتا ہے سینٹی پیو فورس کم ہوتی ہے اور اگر پھر فرکشن فورس زیادہ ہو جائے گی پھر اگر آپ سرکل میں مو کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ سارا اردو میں لکھا ہو گیا ہے ورنہ گاڑی دائرے سے باہر کی طرف چلی جائے گی لیکن جب دائرے سے باہر جائے گی تو چونکہ اب سینٹی پیو فیوگل فورس ہم اس کو ڈوایڈڈ بائی آر ہو گا تو بڑے دائرے کا ریڈیس زیادہ ہو جائے گا تو سینٹی فیوگل فورس کم ہو جائے گی اور سڑک فرکشن پی گاڑی کو سرکل میں حرکت کروائے گی لیکن اگر سڑک چھوٹی ہو تو تیز سپیڈ کے وجہ سے گاڑی بائی نکل جائے گی اور ایکسیڈنٹ ہوگر جائے گی لہٰذا سپیڈ آپ کو سلو رہنی چاہیے جہاں پر باؤنڈری بڑی ہو وہاں پر آپ تیز سپیڈ سے چل سکتی ہیں تو یہ تھا ہمارا لیکچے نمبر ٹین کمپلیٹ ہو ہوا پیچھے ہمارے دو لیکچے درائے گئی ہیں اس کے بعد جو لیمت کی فزیکس کے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جتنے ان کے جو کنسیپٹ تھے وہ سارے انشاءاللہ طرح آپ کو بارے لیکچے میں آپ کے وہ کور ہو جائیں گے دس لیکچے ہمارے ہو چکی ہیں دو لیکچے درائے گئے اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے لیمت کی فزیکس کے جو ایم سی کیوز ان کو سٹارٹ کریں گے اور اس کے پرلالے پھر ہم جو ٹویلو کلاس کے جو امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور لیمت کی فزیکس کے ایم سی کیوز بھی وہ بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ جب آپ یہ کنسیپٹ آپ کے اچھی ہو جائیں گے پھر آپ نے صرف پیپر تک ہم نے ایم سی کیوز ہی کرنی ہے چونکہ دو لیکچے درائے ہمارے جو الیون کلاس کے جتنے بھی اپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جو یوز ہوتے پیپر میں وہ ہمارے کلیر ہو جائیں گے پھر آپ نے بس پیپر تک ایم سی کیوز کی پریکٹس کرتے رہنا ہے تو پھر آپ کو الیون کلاس کے وہ ایم سی تو جب ہمارے کلاس کے جو ایم پورٹنٹ لیکچے دو ختم ہوں گے پھر آپ کو ہمارے کلاس کے ایم سی کیوز وہ ملیں گے تو الیون کلاس کے پھر ایم سی کے ایم سی کے ایم سی کیوز یہ بھی ساتھ سا چلیں گے اور پھر ہم شروع کریں گے بی ایسی کو کیونکہ سکسٹین سکیلی کے لیے آپ نے بی ایسی تک تیاری کرنی ہے فزکس کی تو پھر اسی طرح وہی میتھوڈ ہوگا ہے کہ آپ پہلے ایم پورٹنٹ کنسیٹ کو سٹیڈی کریں گے جب وہ کنسیٹ ہو جائیں گے پھر ہم ایم سی کیوز کی طرف جائیں گے ڈریکٹ اگر آپ ایم سی کو طرف جائیں گے پھر آپ کی تیاری اچھی نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ پاس ہونے کی جو ریشیا وہ پی پی ایسی میں بہت زیادہ کم ہوتی سیٹیں تھوڑی سی ہوتی ہیں سٹوڑنٹ کانڈیڈیٹس دیہ سارے ہوتی ہیں لیکن ٹیسٹ اتنا ڈیفی کرنے وہ ٹیچرز کو لگتا ہے کہ سیٹیں وہ جو آپ کو تھوڑی لاغنی ہوتی وہ بات جاتی ہیں اور بندے کو تھوڑے پار جاتی ہیں اتنا یعنی مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کنسیپٹلی کنسیپٹلی سٹیڈی کریں گے پھر آپ کو وہ مسئلہ نہیں ہوگا سیارے پھر اس کے لئے آپ کو مینہ کرنی چاہیے اگر آپ مینہ نہیں کریں گے تو پھر آپ وہ نہیں کر پائیں گے اور جو آپ سکول یا کالوجز میں آپ پڑھاتے ہو تو وہ یہ ایک بات نوڑ کرنے کہ آپ بکش جو بک ٹو بک جو ہوتا ہے وہ آپ پڑھاتے ہو کہ جو وہاں پہ بک پہ لکھا ہوئے وہ آپ پڑھاتے ہیں آپ جو اس کی جو ڈیو ڈیپٹھ ہوتی ہے جو گھومانے والے جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ آپ میکسیمام سکول اور کالوجز میں نہیں پڑھاتے وہ ایمکیڈ میں یا ایکیڈ میں وہاں پڑھاتے ہیں تو اس لیے جتنے بھی جو ٹیچرز ہیں میرا مشورہ یہی ہے جو سکول کالوجز میں پڑھا رہے ہیں وہ یہ اس بات پر ریلیکس نہ ہو کہ ہم آپ نے سکول یا کالوجز میں پڑھا رہے ہیں تو ہماری جو ایپ ایسے کی جو تیاری ہے وہ اچھی ہو جائے گی تو ہم ٹیسٹ پاس کر لیں گے اگر ایسا ہوتا 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 تو جتنے بھی کالوجز میں پرائیویٹ جو عملہ ہوتا ہے ساری لیکچرار لگ چکی ہوتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیچرز جو پرائیویٹ میں ڈیسے ٹیچروں کی تداد ہے لیکن جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے پاس نہیں ہوتے بلکہ ڈیسے فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ جو سکول یا کالوجز میں پڑھا ہی جاتی ہے وہ اتنی ڈیپ میں ہم فزیکس نہیں پڑھاتے مطلب ہے پیپر کے لیے سے ہم اس کو پڑھاتے ہیں جو گمانے والے جو کنسیپٹ ہوتے ہیں وہ ہم بچوں کو نہیں گئے وہ پڑھاتے اس ویہ سے ہمارا وہ غلط فہم ہی ہوتی ہے کہ ہماری تیاری اور یہ تیارہ کہ ہماری اس طرح کی تیاری ہوتی ہے کہ پیپی ایسی گھومانے والا کام ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری پیپی ایسی تیاری آپ یہاں پہ کریں تو میرے چینلنگ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو بناوں تو آپ کو فوراً اس کا نوٹیفکیشن مل جائے اور ویڈیو کو میرے لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنس کے ساتھ تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے اور میرا اپنی جو سجیشنس وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتی ہیں اس کا اگر الاوہ اگر آپ نے میرا وہ یہ ہینڈیٹر نوٹس ہیں یا آپ کو یہ جو انجینی کا مل ایکشنس دے رہا تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے مانگ سکتی ہیں اور میرا ورشیرس نمبر بھی ہے اس پہ بھی آپ لے سکتی ہیں اس گلابہ میں PPSC کی تیاری بھی کروا رہا ہوں اسے ورشیرس گروپ سے گروپ سے گلز ہیں بوائیس کے لئے سپریٹ لیں تو وہ بھی آپ میرے سے وہ آپ لے سکتے ہیں یہ میرا ورشیرس نمبر ہیں اس نمبر پہ آپ کیا کر سکتے ہیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو پیڈی آف نوٹس بھی مل جائے گے اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ نے ورشیرس گروپ بھی جوئن کرنے تو وہ بھی آپ کو ایڈ ووس میں آپ کر دوں گا گرلز ہیں بوئیس کے لیے علاق علاق گروپس ہیں وہ ڈیلی بیسز پر آپ کو وہاں پر لیکچرز مل جائے گے یہ میرا وارٹس ایم نمبر ہے چلیں ملتے نیکس لیکچر تک اپنا تب تک اپنا کیا رکھیے گا اللہ حافظ